اوم شانتی آج سنتے ہیں انیس جون دوزار انیس کے بابا کے مہا واقعوں سے نکلا ہوا مرلی ہومورک تو پیارے بابا نے کہا کہ بچے کرماتی توستہ ہونے میں سمیں لگتا ہے مکھے بات ہے آنکھیں بہت دھوکہ دیتی ہیں اس لئے بچے تم کو دہے کونے دیکھنا ہم آنکھوں کے دھوکہ دینے کی بات بابا کئی بار مرلی میں کہتے ہیں تو آنکھوں کے دھوکے سے بچنے کے تین طریقے کون کون سے ہیں نمبر ایک آنکھوں کے دوارہ دیکھنے والی میں آتما ہوں یہ یاد رکھیں تو اس سے ہم روحانیت میں ٹک جائیں گے اور آنکھوں کے دھوکے سے بچ جائیں گے صدا یاد رکھیں اگر آپ کو یہ یاد نہیں ان کے دوارہ میں دیکھ رہی ہوں میں کچھ اس سے الگ ہوں ان آنکھوں سے تو پھر جو ہے سمجھو دے ابھیمان میں ہیں اور دے ابھیمان میں پھر جرور دھوکہ ملے گا اس لئے ان کے دوارہ دیکھنے والی میں آتما اور یہ دہے تو وناشی ہیں اس کے دوارہ میں پارٹ پڑا پلے کر رہی ہوں یہ بار بار ابھیاس کریں اس سے آنکھوں کے دھوکے سے بچیں گا دوسرا مستق منی پارٹ بجانے والی آتما ہی ہے سامنے جس سے بھی ملتے ہیں اس کی مستق منی خود بھی منی اس کو بھی منی کے روپ میں دیکھیں کہ یہ پارٹ بجانے والی آتما جو میرے سامنے ہے یہ بھی ایک آتما ہے مستق منی ہے اور بابا کہتے پتت دہے کو دیکھنا بھی پاپ ہے تو دہے کو دیکھنا ہی نہیں نہ خود کی دے کو نہ اوروں کی دے کو تو تب ہی آتما کستی بنیں گی اور اس سے پھر ہم سچ من جو ہیں وشیش پارٹ آتما بھیمانی کا بجا پائیں گے پھر تیسری بات بابا کہتے بھائی بھائی کی درشتی کو پکا کرو کیونکہ کہتے جیسی درشتی ویسی سرشتی درشتی اگر سریشت ہوگی تو سریشتی بھی سریشت ہوگی تو بھائی بھائی کی درشتی پکی کرو یہ ایک بدھی میں رکھو جتنا بھائی بھائی کی درشتی ہوگی سریشتی سریشت ہوگی تو بابا کہتے سب سے پویتر درشتی بھائی بھائی کی تو پھر اس میں آنکھوں کے دھوکے سے تو بچی جائیں گے تو بابا کہتے صدیب بھائی کی درشتی پکی رکھو تو یہ تھی تین یکتیاں اور پیارے بابا نے مرلی میں آج کہا بابا بلاتے بھی ہیں بچوں بچے بھی ریسپونس کرتے ہیں یہ ہے باپ اور بچوں کا میلا آج بابا نے میلا یاد دلایا بچے جانتے ہیں باپ اور بچوں کا آتما اور پرماتما کا میلا ایک ہی بار ہوتا کیسے ہوتا وہ بھی بابا نے سنایا بچے کہتے بابا بابا کہتے رہتے بابا اکشر بہت میٹھا ہے بابا کہنے سے ورسہ بھی یاد آئے گا تو بچے کہتے بابا اور بابا کہتے میرے میٹھے بچے یہ ہے میلا تو پھر بابا نے آج خاص کہا برمہ باپ سمان لکشے کو لکشن میں لانے والے پرتیک شیمپل بن سرو کے سہیوگی بنو تو سہیوگی بھاؤ تو وشیش بابا نے گن دان کرنے کا طریقہ بتایا کیا طریقہ بتایا کہ دان کا ارثیہ سہیوگ دینا کوئی بھی آتما سننے کی بجائے پرتیکش پرمان دیکھنا چاہتی ہے تو پہلے سویم کو گن مورت بناو پرتیکش شیمپل بن اوروں کو بھی سہج گن دان کرنے کا سہیوگ دو اس کو کہتے ہیں گن دان تو بابا نے کہا سویم کو نمیت ایکجامپل بنایا صدای لکش برمہ باپ نے صدای لکشے لکشن سامنے رہا جو اٹے سو ارجن اسی سے نمبر ون بنے تو تب تو فالو فادر کرو تو یہ بابا نے آج وشیش ہمیں پریڑان دی فالو فادر کرنے کی کہ سب سننے بابا نے سیمپل بن کے گن دان کرتے چلو یہ ہے فالو فادر اور پھر وشیش بابا نے کہا سرو کی نراشاؤں کا اندھکار دور کرنے والے ہی گیان دیپک ہیں مطلب سبی کی نراشاؤں کا اندھکار دور کرنا یہ ہمارا مکھے لکشے ہونا چاہیے آج بابا نے کہا جتنا جتنا تم سرویس سیبل بنتے ہو بابا کو بہت 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 پیارے لگتے ہو جتنا سرویس کرتے ہو جتنا باب کو یاد کرتے ہو یاد جمتی جائے گی تم کو بہت مجھا آئے گا پھر بابا نے کہا تم کتنا خوشی میں رہتے ہو بابا آیا ہے میٹھے بچوں ہم کو سفرگ میں لے چلنے کے لیے آیا ہے ہم سب آتماوں کو سفرگ میں لے جائیں گے بابا دہرے دیتے ہیں میٹھے میٹھے بچوں میں تم کو سب دکھوں سے دور کرنے آیا ہوں تو ایسے باپ میں کتنا نہ پیار ہونا چاہیے پھر بابا نے کہا بچے جب باپ کو یاد کرتے ہو تو آتما روپی دیپ پرجولیت ہوتا ہے آتما میں جو کٹ چڑی ہوئی ہے نا وہ اترے گی باپ کی یاد سے اس میں ہی مایا کی لڑائی چلتی ہے مایا گھڑی 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 بھلا دیتی ہے اور کٹ اتارنے کی بجائے چڑتی جاتی ہے بلکہ جتنا اتری تھی اس سے بھی جاستی چڑ جاتی ہے سمجھا اس لئے بابا نے کہا باپ کو یاد کرو اور بابا کی یاد نہ بھولے نہیں تو کٹ اتارنے کی بجائے پھر جو ہے چڑنی شروع ہو جاتی ہے تو یہ وشیش آج بابا نے ہومورک دیا جو ہم بچوں کو دھیان رکھنا ہے صدا سیویل آئی رکھنی ہے سب کو پویتر درشتی سے دیکھنا ہے بھوجن شد کھانا ہے دیوی گون دھارن کرنا ہے اور سات سات بابا نے کا سروی سیبل بننا ہے اور صدا خوش میں جیوان بہتیت کرنی ہے اچھا اوم شانتی موسیقی